اسلام علیکم دوستو and welcome back to another ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے دبائی میں سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے تو آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اگر آپ جو سیکیورٹی گارڈ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی جو ریکواریمنٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہیں سٹارٹنگ سیلری کیا ہو سکتی ہے تو آپ دوست جو کیسے اس ویڈیو میں جا کر جو ایک اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا تو ساری چیزیں میں آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ لوگوں سے روکیسٹر کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کسی قسم کا کوئشن میں مس کر دوں آپ ہمیں کومنٹ میں میسج کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں ورساب گروپ پر میسج کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے جیسے کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ ویزر ویزر اوپن ہو چکے ہیں اور ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو یوی میں جاب سرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آج کے ٹاپک میں صرف سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے بات کروں گا تو دیکھیں اگر آپ جو سیکیورٹی گارڈ کی فیلڈ میں ہی جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتا دوں آپ دوستوں کی جو منیمم ایڈیوکیشن ہوتی ہے وہ میٹرک تک ہونی چاہیے اس سے کم ہوگی تو آپ جو ہے اس فیلڈ میں نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے بہت سے ایڈیوکیٹر لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں جس کی وجہ سے ایڈیوکیشن مست ہوگی ہے پہلے اگر میٹرک سے کم بھی ہوتی تھی تو آج سے پانچ سال سال پہلے تو اس فیلڈ میں لوگ آ جاتے تھے لیکن ابھی جو میٹرک تک ایڈیوکیشن مست کر دی گئی ہے تو آپ دوستوں کو جو ہے میٹرک تک لازمی ہونا چاہیے پلس اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے تو وہ آپ دوستوں کا ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر اس سے زیادہ ایڈیوکیشن ہوگی آپ دوستوں کے لئے اور بینیفیٹ ہو سکتا ہے آپ دوستوں کو جو ہے ایک اچھی پوسٹ ملنے کی چانسز بڑھ سکتے ہیں اس میں جو ایج لیمٹ ہوتی ہے وہ میریموم ہوتی ہے ٹوئنٹی ون یئر سے لے کر سکسٹی یئر تک اگر آپ کی ایج اس کے درمیان میں ہے تو آپ جائے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں اس میں ہائٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں بہت سے دوست جو ہے ہائٹ کے بارے میں کوسٹن کرتے ہیں کیونکہ کسی کی ہائٹ کم ہو سکتی ہے تو اس بارے میں وہ بار بار کوسٹن کرتے ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یوئی میں جو موسٹلی میں نے دیکھا ہے کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جہاں پر آپ دوستوں کو فلپین کے جو سکیورٹی گارڈ نظر آتے ہوں گے کیونکہ موسٹلی جو فلپین کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہائٹ کافی کم ہوتی ہے تو اس میں ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو اگر آپ کی یہ جتنی زیادہ ہوگی آپ کے لئے اچھا ہوگا کچھ خاص فیلڈ ہوتی ہیں جیسا کہ باؤنسر ہو گیا ان کا ہائٹ زیادہ ہونا چاہیے ان کی جو بوڈی شوڈی ہونی چاہیے تو ان کے لئے ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک نارمل سکیورٹی گارڈ کی فیلڈ میں ہائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ہاں اگر آپ دوستوں کی 5 فیٹ اور 8 انچ تک آپ دوستوں کی ہائٹ ہے تو آپ دوستوں کے لئے بہت اچھی بات ہوگی آپ دوستوں کے لئے اور زیادہ چانسز ہو جائیں کہ اس فیلڈ میں آنے کے لئے تو ہائٹ کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ دوستوں کی جو ہے 5 دن کی ٹریننگ ہونی ہوتی ہے 5 دن کی ٹریننگ میں آپ دوستوں کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے آپ دوستوں کا فٹنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ دوستوں کو ویٹ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ دوستوں کو ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے اگر آگ لگ جائے تو اس سیچویشن میں آپ دوستوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے جو اینگری کسٹمر ہے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اگر کوئی کسٹمر آپ کے ساتھ لڑ پڑتا ہے تو اس سنسلے میں آپ دوستوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے تو یعنی اس لیکٹ زیٹ تک جو بھی آپ سے ریلیٹر چیزیں ہوں گی آپ دوستوں کو وہ سکھائی جاتی ہیں تو پانچ دن کی ٹریننگ کے بعد پھر اس میں سے آپ دوستوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو آپ دوستوں نے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کو جب پتا چل جائیں گی دیکھیں جب آپ سکیورٹی گارٹ کی فیلڈ میں آتے ہیں اگر آپ کی کنٹری کا بھی ایکسپیرینس ہے یہ یاد رکھیں وہ ایکسپیرینس ادھر یو ای میں کاؤن نہیں ہوگا ہاں اگر آپ جو ہے اپنی کنٹری میں کہیں پلیس میں نوکری کیا ہے یعنی آرمی میں نوکری کیا ہے اس کا آپ دوستوں کو پلس پوائنٹ مل سکتا ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کی کنٹری میں سکیورٹی گارٹ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ یہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوگا تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو میں نے آپ دوستوں کو بتائی ہیں اگر آپ دوستوں کے یہ پوری ہیں تو آپ جو ہے اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں آپ ویزر ویزا بھی لے کر جا سکتے ہیں اور ایسی کمپنی ڈون سکتے ہیں جو سکیورٹی گارٹ کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنی جاب کے لیے جا کر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی پروسیجر ہوگا ہر کمپنی کا جو ہے سکیورٹی گارٹ کا لائسنس لینا پڑتا ہے جس کو سیرا کا لائسنس بھی بولتے ہیں وہ مست ہوتا ہے وہ بھی کمپنی آپ کو دلوا سکتی ہے یا ویزر ویزے پر جا کر یا خود کا بھی لائسنس لے سکتے ہیں جب آپ یہ لائسنس لے لیں گے تو آپ دوستوں کو جا سکیورٹی گارٹ کی فیلڈ میں جا ملنے کی چانسز اور بڑھ سکتے ہیں ابھی آپ دوستوں کو جا سکیورٹی گارٹ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہوتی وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں دیکھیں سکیورٹی گارٹ کی فیلڈ میں جب آپ چلے جاتے ہیں اس میں کیونکہ کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے اس نے سارے اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں آپ کے ویزے سے لے کر اکومنڈیشن کا کھانے کا ٹرانسپورٹیشن کا جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ساری کمپنی ہی برداشت کرتی ہے تو اس وجہ سے آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے 1,800 درم ہوتی ہے جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو دو سال بعد جو ہے آپ CCTV operator کی جو ہے post کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ دوستوں کے separate post کرنا پڑے گا جب اس فیلڈ میں آپ چلے جائیں گے تو آپ پھر آپ اپنے آپ کو upgrade کر سکتے ہیں security supervisor کی فیلڈ کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں تو experience کے حساب سے آپ جو ہے جو next postیں ہوتی ہیں ان کے لیے apply کر سکتے ہیں اس میں آپ دوستوں کو course کرنا پڑے گا اس کا benefit یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ دوستوں کے visa کا status change ہو جاتا ہے اور آپ دوستوں کی جو salary ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کافی اچھی ہوتی رہتی ہے تو جو دوست security guard کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ان دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی education metric تک ہے تو آپ جو ہے اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں کیونکہ اس فیلڈ میں آپ دوستوں کو جو ہے کافی اچھی opportunity مل سکتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے